ملکم ایک ناظرین مجھے جوائن کے آئے سینئر اہنمہ سینئر سیاستدان ایمینے رہی چکی ہیں ابھی مرکزی قیادت ہیں پی ٹی آئے کی بڑی وکل ہیں غزالہ صحیفی صاحبہ میرے ساتھ ہیں غزالہ صاحبہ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں جیب بہت شکریہ امتیار غزالہ صاحبہ جس طرح آپ کو پتا ہے کہ احتجاج شروع ہوا جس طرح ختم ہوا اب پی ٹی آئے کے اندر بھی بڑے سوالات اٹھنا شروع ہوا ہے کہ یہ ناکامی ایک نظر آئی ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ بشرا عبیبی صاحبہ کی ناکامی ہے کوئی کہہ رہا ہے کہ علی امین کی ناکامی ہے کہ کارکنان کو چھوڑ کے گئے ہیں کیا کہیں گی اس کے اوپر یہ ناکامی پاکستان کی ایڈمنسٹریشن کی ہے یہ ناکامی ان لوگوں کی ہے جو پاکستان کے عوام کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں یہ ناکامی ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پاکستان کے جوان بچوں کو بغیر دیکھے سمجھے گولی سے اڑا دیا یہ ناکامی ہم سب کی ہے ہم ماں کی ہم بہنوں بیٹیوں کی جو اپنے بچوں اور بھائی بیٹوں کے لیے دعوی دعائیں کرتی ہیں ان کی زندگی کی ان کی کامیابی ان کی درپی کی دعائیں کرتی ہیں ہم ان کے لیے یہ دعا نہیں کرتے چاہے وہ بچے ہمارے پوج میں ہوں یا سیویلین ہوں ہم ان کے لیے صرف یہی امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو لمبی صحت والی زندگی عطا کرے تو پھر دکھ ہر ماں کو ہوتا ہے کیونکہ جو ماں بنی ہوتی ہیں نا وہ دکھ سے گزری ہوتی ہے اولاد کے سیدہ ہونے یہ بڑا ایک تکلیف دے سانیہ ہے کہ جس میں دیکھئے یہ کسی کی شکست نہیں ہے یہ شکست پاکستان کے عوام کی پاکستان کی ایڈمنیچریشن کی پاکستان کی حکومت کی تو کیا ہم وہ دکھائیں گے دنیا کو جب ہمارے سپوت رات کے اندھیرے میں مارے جاتے ہیں شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے جو جگہ کہی تھی وہاں ہی احتجاج کرنا چاہیے تھا وہاں ہی بیٹھنا چاہیے تھا کیا کہیں گے باتیں اب ہر شخص کہے گا پارٹی لیڈرشپ میں مختلف لوگ اپنی بات کہیں گے آپ بھی کچھ کہیں گے کوئی اور انکر کچھ اور کہے گا مگر کیا کہیں کہ آپ پاکستان کی سلامتی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا پلائن ہے کی اچھے کا کیا وہ جنریشن جو فیوٹر کی طرف دیکھ رہے ہیں پازیٹیف فیوٹر کی وہ ملک چھوڑ جائے اس طرح ہم پچھلے دو سالوں میں لوگ گئے کیا وہ ملک کو بنائیں اس کے طرفی کی طرف لے کے جائے نہ امید ہی نہ چھوڑیں خدا کے بارے سے امید دیجئے جوانوں کو ہماری آگے والی نسلیں جو ہیں وہ ہم سے بہتر ہیں اور ہم ان سے اچھی توقعات رکھتیں غزل صاحبہ نا تجربے گاری تھی سیاسی طور اسی وجہ سے ناکامی ہوئی ہے نا اس میں کیا نا تجربے کاری کی بات ہے مدب بشرا بی بی صاحبہ اور آپ اور آپ ناملہ نہیں سمجھنا چاہیے عوام جو ہیں ان کی یلغار نہیں سمجھنے چاہیے ان کے احتجاج کو رسپیکٹ کرنے چاہیے لیڈرشپ آخری تک ہوتی کارکنان کے ساتھ جس طرح لیڈرشپ نظر نہیں آئی لیڈرشپ تو تھی تو آؤٹ بچ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں آنکھوں سے پردہ ڈال دینے تو یہ حقیقت چھپے گی نہیں دریجنے انتہار لیکن ہسٹورینز نے ہمیشہ ہسٹری کو لکھا ہے اور آج کی لکھا ہوگا رقم کریں گے بہت سارے لوگ کہانی کو بہت ساروں کے موہ بند کر دیے جائیں گے بہت ساروں کو تم کہا کے در آکے بند کر دیا جائے گا مگر حقیقت تو کبھی بھی نہیں چھپتی نا وہ تو لکھی جاتی ہے رقم ہو جاتی ہے اس چلو مطلعہ صاحب آپ پارٹی کے انہیں جو تفریق ہے تقسیم ہے گروپنگ ہے اس سے بھی نقصان ہے تو تو ہوگی تقسیم گروپنگ سب کچھ ہوتا ہے جب آپ اس کو تحلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر اصل چیز جو اہم ہے وہ عوام کی طاقت ہے جو کہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے کسی بھی پارٹی سے پارٹی کے کچھ لوگ ہی تو ہوتے ہیں نمائندے اور وہ نمائندے لوگوں کی وجہ سے ہوتے ہیں جن کو لوگ سپورٹ کرتے ہیں عوام سپورٹ کرتے ہیں عام لوگ سپورٹ کرتے ہیں مجید کلاس لوگ مجید کلاس پور پیپل آف دی کانچری تسپورٹ کرتے ہیں اور انہی کی وجہ سے کوئی پارٹی کھڑی ہوتی کوئی پارٹی کھڑی نہیں ہوتے کی عوام کی سہولت اور اس کی مدد کی بغیر کارکران دس طرح دل شکست ہوئے ڈی مورالائز ہوئے اعتماد ٹوٹا ہے لیڈرشپ کے اوپر کیا کہیں گے میرے تو خیال میں نہیں ٹوٹا کوئی پارٹی بچوں کا کوئی بھی اعتماد نہیں ٹوٹا ہاں مگر جو میرے اپنے ملک کے لوگوں سے وابستہ تھی وہاں پہ ضرور درار آئی ہے بڑی مہربانی غدالہ صحیفی صاحبہ ظاہر بات ہے کہ اعتجاج کی ایک بڑی ناکامی کے بعد ان کا دل تو نہیں چاہتا کہ میں کمنٹ کروں اور کس چیز کے اوپر جواب دوں ان کے پاس جواب نہیں ہے جو حالات ہیں آپ کو پتا ہے جس طرح کی ناکامی ہوئی قیاد چھوڑ کے بھاگی ہے اور فرار ہو گئی جس کو کہتے ہیں پتا ہی نہیں تھا کہ مانسرہ پہنچیں یا کے بھی